کل وہ حدیثیں سنائی گئی تھیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر لانت فرمائی آج دو چار وہ حدیثیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی جن کے لئے دعا فرمائی تاکہ ہم بھی ان صفات کو اختیار کریں اور حضور کی دعا کے مستحف ہو جائیں اور اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہم کنھا پیلیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحیم اللہ امرآن صلی اللہ قبل الحصر اربعن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاق فرمایا اللہ رحم کرے اس شخص پر اللہ رحمت بھیجے اس شخص پر کہ جو عصرے سے پہلے چار رکعہ نماز پڑھ لیں سنن عصر کے فرائی سے پہلے چار رکعہ پڑھ لیں اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی علاقے غیر موقع دا ہے ضروری نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں جائی گی دو سلام سے یا ایک سلام سے علماء کے اختلاف ہیں حنفی یا ایک سلام سے مانتے ہیں یہ چار سنت عصر سے پہلے برحال چار سنت پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلاً قام من اللیل فصلہ وَأَيْقَذَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَدْ نَظَحَتْ فِي وَجْحِهِهَا الْمَاعِ اللہ رحم اللہ امرہ ان قامت من اللین فصلت و ایقظت زوجہا فصلت فین ابا نضحت فی وجہ گرمائا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وحیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمیا اللہ رحم فرمائے ان شخص پر جو رات میں نین سے اٹھے سوتا ہوا ابا آدھی رات کو یا جو دیائیں گزر جانے کے بعد اور پھر کچھ نماز پڑھ لیں اللہ کے لیے تحجل وائی قزم رات ہو اور اپنی بیوی کو جگہ آئے تو وہ بھی کچھ پڑھ لیں دو چار رکھ دیں پھر اگر وہ بیوی آناکانی کریں ٹھوڑا نیند کے خمار میں آمو کریں تو اس کے چہرے پر دو چار بھوزے پانی چڑھ دیں اور اللہ رحم کریں اس عورت پر جو رات میں اٹھیں اور دو چار رکھ نماز پڑھ لیں اپنے شوہر کو جگہ آئے اگر وہ بھی نماز پڑھ لیں تاکہ دو چار رکھ دھجل اگر وہ اٹھنے میں تو ہی تردد اور دامبول کریں تو کچھ پانی کے چیٹے مار دیں اس کے اوپر لیکن سردی کے دنوں میں مطلب حذیت پہنچانا مقصود نہیں ہے حذیت پس مقصود کیا ہے ان کو اٹھانا اور اپنے تحقیل پڑھنا تو اپنے بیوی کا تعاق المراہ تھے کہ وہ خود بھی پڑھے تحقیل اور اپنی بیوی سے بھی گئے یا بیوی خود بھی پڑھے اور اپنے سور سے بھی گئے اس کے بعد کی حدیث ہے رحم اللہ عبداً کانت لأخیہ عندہ مظلمة في عرن او مال فجاءہ فاستحلہ قبلا یوخد وليس ثمتی نار ولا ترحم فإن کانت له حسنات اخد من حسناتیه وَإِنَّمْ تَكُنْ لَوْ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوا عَلَيْهِمْ سَيِّعَاتِهِمْ عَنَبِي قُرَيْرَهْ رَوَادُ تِرْمِذِي رحم اللہ تِرْمِذِي کی روایت ہے حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء کرمیا اللہ رحم کرے اس بندے خدا پر کہ کسی بھائی کا اس نے کوئی حق کوئی ضائع کر دیا کسی بھائی پر کوئی ظلم کر دیا چھوٹا یا بڑا فِعِرْزِن عزت کے سلسلے میں اس کی عزت مثال کے طور پر گالی بگ دی اس کی عزت پر حملہ کر دیا یا کوئی تحمد ہی لگا دی یا اوفی مال یا مال میں اس کو کوئی تقلیف پہنچائی مال اس کا کچھ دوایا جتنے بھی پیسے دیں پھر فَسْتَحَلَّهُوَا آتا ہے اور آکے معافی تلافی کر لیتا ہے بھائی صاحب یا وہ پانچ سو روپے آپ کے نہیں دے سکتے ہم یا آپ لیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے اتنی تاقیل ہو نہیں تھی یہ پانچ سو روپے آپ لے لیجئے یا اگر نہیں دے سکتے ہیں تو یا ماف کر دو وہ کہیں گے نہیں یا ماف نہیں کریں گے چار سو دے دو اچھا تو مافی تلافی کر لیں مطلب پورا قضیحہ ہو قضیحہ ختم کر لیں تصویحہ کر لیں معاملات کا یا یار ہم نے وہ آپ کو گالی بندی تھی بھائی صاحب معاف کر دیجئے ہمیں آپ نے معاف کر دیا کی نہیں کر دیا دل میں نہ رکھیے تو اللہ رحم کرے اس شخص پر جو بسی کو عذیت مہجائی ہو عزت کے سمسنے میں یا مال کی سمسنے میں تو آکے اس سے تلافی کر لے قبل اس کے کے جا فرمایا اس کے آنگے قبل اس کے کے ایسا وقت آئے کہ کہ آخرت میں پکڑا جائے گا اور ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ کوری ہوگی اگر نیکی یا ہوں گی تو اس کی نیکی یا لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکی یا نہیں ہوگی تو یہ دعویدہ اس کے اوپر اپنے گناہ لات دے گئے گی تو اس سے پہلے ہی دنیا ہی میں معافی تلافی کر لیں اللہ اس بندے پر اگلی حدیث ہے ان جابر رضی اللہ عنہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمیا اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو کشادہ دلی کا ثبوت دے دل کی کشادگی اور موسعد کا ثبوت دے جب بیچے تب بھی جب خریدے تب بھی جب تقاضہ کرے پیسے لے تب بھی کشادہ قلبی کا ثبوت دے بیچے تب بھی مطلب سونے کی دھارت سونے کی دھارت کہتے تھے یار سونہ توڑ رہا ہو گیا تھوڑا سا زیادہ ہی دے دے تو بیچے تب بھی کشادہ قلبی کا ثبوت دے پیسہ کم ہے یار لے جاؤ تو چل جائے یہ ہے کشادہ قلبی کا بیچے تب بھی کشادہ قلبی کا ثبوت دے تو حضور نے رحمت کی دعا دے خریدے تب بھی کشادہ قلبی کا کہ تھوڑی سی خراب چیزیں یار یہ خراب ہو گئی چلو چلو کوئی بات نہیں بگ دو جاتا اور پیسے تھوڑے زیادہ ہی دے دیا اور خریدے تو کشادہ قلبی یہ بھی ہے کہ زیادہ جھوڑک نہ کریں ارے کہ آپ پانچ روووی ارے تین میں دو ارے دو میں دو اس کے کیوں لے لو یار ایک دو روپی کا اسی کا فائدہ ہو جائے تو خریدے تب بھی کشادہ قلبی کا ثبوت دے بیچے تب بھی کشادہ قلبی کا ثبوت دے یعنی چشم کوشی کرے اس کا فائدہ ہو جائے انا چاہے ایک دو روپی کا نقصان گوھارا کر لیں وإذا اختزہ تقاضہ کرے تب بھی کشادہ قلبی کا ثبوت دے تھوڑا مجھوئی ہے کہ میں کوئی بات نہیں ہے چلے گا بس ماف ہو گیا یہ تقاضہ کریں جب بھی خوشادہ قلبی کا ثبوت دیں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے شخص کا آخری حدیث سنا کر اختتام کرتے ہیں آخری حدیث میں فرمایا گیا جو آج کی آخری حدیث ہے جو میری کوئی حدیث سنے جیسے آپ کوئی حدیث سن رہے تھے میری کوئی حدیث سنے پھر اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور جیسے سنا تھا اسے ہی دوسرے تک پہنچا دیں اس پر بھی اللہ کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ یاد لکھنے والا اور عمل کرنے والا تو اس پر بھی اللہ رہے پاہنے آخر دعوانہ الحمدلہ وآلہ 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 حفاظلال